اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویٹس ایپ کی پرائیویسی کا آج کل بہت مسئلہ چل رہا ہے اور لوگ جہاں وہ اس کے لئے شفٹ کر رہے ہیں کوئی ٹیلیگرام پک کو سجیسٹ کر رہا ہے کوئی سگنل کو سجیسٹ کر رہا ہے لیکن اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو اسی حوالے سے میں نے آج ویڈیو بنائی ہے کہ بھی ویٹس ایپ نے دیکھیں اب جب اتنے سارے یوزر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ویٹس ایپ کی پولیسی کی نتیجے میں ٹیلیگرام کو کیا فائدہ ہوا ہے ٹیلیگرام کے اس وقت پانچ سو ملین ایکٹیف یوزرز ہو چکے ہیں اور لاسٹ سیونٹی ٹو جو آرز گزرے ہیں ان سیونٹی ٹو آرز میں انہوں نے ٹونٹیلین یوزرز جو ہیں وہ نئے بنا لی ہیں اور اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اب سب سے داری بات ہے جب اتنے زیادہ یوزرز جو ہیں ٹیلیگرام پر جا رہے ہیں ویٹس ایپ کو کافی نقصان ہو رہا تو اس کی مدے نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ پھر ویٹس ایپ والوں نے بھی جواب دیا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کرنے والے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ میں کچھ سکرین شوٹ شیئر کر رہا ہوں آپ کو میں پڑ پڑ کر بھی سناؤں گا کہ یہاں پر انہوں نے کیا بات کی ہے تو اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں پھر اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے سکرین پر شیئر ہو رہا ہوگا ویٹس ا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ویٹس ایپ جو آپ کے پرائیوٹ میسیجز کو نہ سن سکتا ہے نہ آپ کی کالز کو اور نہ ہی وہ فیس بک کو دینے والا ہے آگے دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کے میسیجز نہیں پڑنے والا اور اپنے کی کال نہیں سننے والا جو آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ کرتے ہو اپنے فیملی کے ساتھ کرتے ہو کو ورکرز کے ساتھ کرتے ہو ویٹس ایپ پر تو وہ جو بھی انفرمیشن دے رہے ہو آپ کے اور آپ کے جو فیملی میمبر ہے یا آپ کا جو فرینڈ ہے بس اس کے ہی درمیان رہ گی کیونکہ یہ انہوں نے یہ بات منشن بھی کی ہے ویٹس ایپ والوں نے کہ یہ کل رات میں یہ سارا سسٹم آیا ہے تو اس کے اندر انہوں نے یہ کلیریفائی کیا ہے کہ یہ ہم آپ کی جو پرسنل چیٹ ہے یہ بالکل اینڈ تو اینڈ انکرپٹڈ ہے اسے کوئی بھی ہمارا میمبر نہیں دیکھ سکتا نہ ہی یہ ہم فیس بک کو شیئر کرنے والے ہیں دوسرا پوائٹ میں انہ نے کہا کہ ویٹس ایپ دیز نٹ کی بلوگز آف ہو ایوریون ایز میسیجنگ اور کالنگ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جس طرح آپ جو ٹریڈیشنلی آپ کے جو موبائل کیریئرز اور آپریٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کی انفرمیشن کو سٹور کرتے ہیں آپ کے میسیجز کو آپ کی جو وائس کال کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں تو ویٹس ایپ کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹو بلین یوزر ہے میرے پاس میرے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں ان سب کی میں نہیں ریکار� نہیں کروں گا آپ کی پرائیویسی میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے اس کے بعد ویٹس ایپ نے کہا ہے کہ ویٹس ایپ کین ناٹ سی یور شیئر لوکیشن اور نائیدر کین فیس بوک تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ویٹس ایپ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو لوکیشن آپ شیئر کر رہے ہو اس کو ویٹس ایپ نہیں دیکھے گا وہ بھی اینڈ تو اینڈ انکرپٹڈ ہے جس کو آپ نے شیئر کی ہے صرف وہی پرسن اس کو دیکھے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اور ان کے درمیان ہے اس کو فیس بوک اس کو بھی وہ شیئر نہیں کرے گا اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ تھا کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے کانٹیکس بھی جو ہے نا ویٹس ایپ جو ہے وہ فیس بوک والوں کو دے دے گا سپیشلی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے صرف ویٹس ایپ اکاؤنٹ ہیں فیس بوک پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے اسٹرگرام پہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے تو ان کے لیے یہ بہت مسئلہ تھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے جب آپ پرمیشن دے دیتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے تو کہنے کے چار مقصد یہ ہے کہ وہ صرف آپ کی سروس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ یوز کرے گا نہ کہ اس کو آپ کے کانٹیکس کو فیس بوک کے ساتھ شیئر کرے گا اس کے لیے آگے بات آ رہی ہے کہ ویٹس ایپ گروپ ریمین پرائیوٹ جو آپ کے جیسے گروپ پرائیوٹ تھے جسے جب تک آپ اس میں خود شامل نہیں ہوتے یا کوئی جو آپ کا جاننے والا اسے آپ کو اس میں ایڈ نہیں کرتا اس کے علاوہ ان گروپ کے میمبرز کے علاوہ جو گروپ چیٹ ہے وہ بھی انٹو انٹ انکرپٹڈ ہے اسے بھی کوئی نہیں دیکھے گا تو اس پوائنٹ کو لے کر بہت زیادہ پرشانی تھی تو لوگوں میں بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے تو اس مسئلے کو مدن نظر رکھتے ہوئے ویٹس ایپ نے ایک فیچر بھی مطارف کروایا کہ یہ جو ہے میسج اس نے یہ دیکھنے ذرا یہاں پر بتا رہا ہے you can set your message to disappear تو آپ اپنے messages کو جا کے disappear بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس پر timer لگا دوگے کچھ time کے بعد وہ message disappear ہو جائے گا وہ ان کے account میں بھی نہیں save ہوگا ٹھیک ہے اس کے لئے وہ طریقہ بھی بتا رہے to enable disappearing message open the whatsapp chat tap the contact name آپ جس name یعنی جس آدمی کے disappear کرنا چاہتے ہیں اس کے account ہم پر tap کریں گے اور اوبر option آ جائے گا disappearing message اور آپ اس پر continue کریں اور select کر کے on کر دیں تو آپ جب بھی جو کریں گے اس پر time بھی آئے گا آپ اس پر time set کر دیں گے تو جتنے time کے لئے آپ نہیں اس کو message کیا ہوگا اگر وہ بندہ اتنے time میں آپ کا message پڑھ لے گا تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ message disappear ہو جائے گا تو اس کے علاوہ یہ ہے you can download your data تو اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ whatsapp ہم سے کیا لے رہا ہے جس کے ویسے آج بڑی پرشانی چل رہی ہے تو وہ کہہ رہے کہ اس کے لئے آپ request بھی کر سکتے ہیں تو ایسی بات نہیں whatsapp کہہ رہے کہ ہم نے کوئی ایسا وہ کام نہیں کیا کہ آپ سے ہم چھپائیں کچھ تو وہ کہہ رہا کہ آپ جائیں simply go to your whatsapp setting وہاں account میں جائیں request کریں account info تو request جب آپ report کریں گے تو وہ ایک سے دو دن میرے جاننے والے نے بتا دیا یہ ایک سے دو دن میں جو ہے وہ آپ کو آپ کی جو ہے وہ request کے مطابق آپ کو جو data whatsapp نے آپ سے لیا ہے وہ آپ کو واپس شیئر بھی کر دے گا تاکہ آپ کو idea ہو جائے اس کے حوالے اس کے علاوہ جو ہے پی ٹی اے نے بھی اس کے لئے کل رات press release جاری کیا یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں mention کیا وہ january 13 to 2021 کے اندر اس کے اندر بھی جو main highlights سے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ وہ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ the rationale for the changes in the whatsapp privacy policy is to make it easier for people to both make and purchase and gap help from a business directly on whatsapp تو آپ کو direct whatsapp سے جو ہے business help مل سکتی ہے تو وہ آپ کے اس کے علاوہ جو ہے enter and encrypted ہوگا مزید اس میں اگر آپ آگے جائیں تو وہ جو چیزیں اس نے جیسا کہ آپ نے باقی بھی ساری جو آج کل چل رہی ہیں ویڈیوز آپ نے اس پر دیکھی ہیں کہ یہ ساری چیزیں شیئر ہوں گی لیکن یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کو صرف اور صرف business purpose کے لئے use کرے گا آپ کو یہاں پر add نہیں دینے والا آپ سے merchant یا آپ اگر کسی کو business والے جو لوگ ہیں ان سے وہ interact تو کریں گے لیکن آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کے ساتھ contact کرنا چاہتے ہو آپ کی permission سے ہوگا تو اگر آپ اسے allow کرو گے تو پھر آپ part بن جاؤ گے پھر facebook جا ہے اور بھی business official کو آپ کی بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ بھائی اس طرح کے purpose کے اندر interested ہیں تو اور لوگ بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے business کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے allow نہیں کرتے تو وہ آپ سے contact میں نہیں آئے گا تو یہ تھی کچھ بیٹا updates میں نے چاہا کہ میں نے کہا یہ آپ لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں تھی ورڈس ایپ کی اس کے والے سے تو میں نے کہا یہ میں آپ سے share کر دوں پھر بھی یہ ساری چیزوں کے باوجود اگر آپ کسی اور app کو suggest کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے مجھے comment section میں بتائیے گا کہ آپ کونسی app کو جو ہے وہ اب choose کرنا چاہیں گے جبکہ آپ کو کافی ساری جو ہے وضاحت telegram نے دی ہے کہ آپ کے ایک دفعہ پھر اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ہماری جو